اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب بھی لوگ ٹھیک ہیں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو بہت بڑی خبر کہ UHS کی طرف سے Medical Dental Colleges کی Public Sector کی یعنی کہ Government جو لسٹیں تھی لگ چکی ہیں چھٹی Meritress لگ چکی ہے Dental Section کے لیے اور آٹھمیں Meritress لگ چکی ہے Public Sector کے MBBS کے لیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو complete بتانے والا ہوں کہ جتنے بھی BDS کے اور MBBS کے Colleges ہیں سب میں Closing Merit کیا رہا ہے کیا Instructions دی گئی ہیں کیا Procedure Follow کرنا ہے کتنے پرسنٹ پر Merit Close ہوئے ہیں کون سے Student ہیں جو کہ Safe Zone میں ہیں جن کا Admission ہو سکتا ہے سب کچھ اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے کا چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب پیجئے گا ساتھ کے بھلے ایکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جیسے ہی UHS کے پورٹل پر آتے ہیں تو ہمارے پاس Option Show ہو چکی ہیں یہاں پہ ہم نے جیسے ہی Six College Dental پہ اور Memories پہ کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہمارے پاس یہ Option آگئی یہاں پہ ہمیں Instructions دی گئی ہیں ابھی Instructions کیاں ہیں اگر Instructions کو ہم پڑھ لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے پاس جو لسٹ لگی ہے ایٹھ کالیج وائز لسٹ لگی ہے جس کو پریپیر کیا گیا ہے آپ کے جو پرووینیل ڈیٹا تھا جو ڈیٹا آپ نے دیا تھا اس کی ڈیٹے کی بیس پہ یہ بنائی گئی ہیں یہ انڈر پرسنٹ شوٹی نہیں ہے کہ یہ سیم ایسا ہی ہے اس میں مسٹیک بھی ہو سکتی ہیں تو اس لیے یہ کمپلیٹلی پرووینیل ہے اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کنڈیڈیٹ جو کہ سیلیکٹ ہو چکے ہیں ویٹنگ لسٹ سے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی فیس کو پے کر دیں اپنے پورٹل پبلک ڈاٹ ڈیو ایچ ایس ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے پہ اور اس کے علاوہ جو جو کنڈیڈیٹ جن کو کہا گیا ہے کہ وہ فیس جمع کروائیں بینک آف پنجاب میں ان کو چاہیے کہ وہ بودھ ساتھ فیوری تک اپنی فیس جمع کروا دیں اور چلان جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیں تو کچھ ایڈمیشن کے بارے میں کچھ انہوں نے بتایا ہے کہ جن کا ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے انہوں نے یہ کام کرنے ہیں کیا کرنا ہے کہ تو فیس ٹیم پے پے کرنی ہیں اور دوسرا انہوں نے ریٹن فارم میں جوائننگ دینی ہے وہ جوائننگ کہاں سے ملے گی وہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک لیٹر ہے اس کو ڈاؤنوٹ کر لیں گے اور آپ فیل کر کے ساتھ اپنے کالیج میں لے جائیں گے نیکس میں تیسی جو انسکشن دی گئی ہیں جنہوں نے اپنا فرسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت یا سکس سیمت میریٹ لسٹ میں ان کا نیم آ گیا تھا اور انہوں نے اپنے کالیج کو جوائننگ کر لیا تھا لیکن اپگریڈ ہو گئے ہیں ان کو جو ہے جو نیکس جو کالیج جہاں پہ اپگریڈ ہوئے ہیں وہاں پہ فیس پے کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پہ ان کو ریٹن جا کے جوائننگ دے دی ہے اور اگر کوئی بھی سٹوڈنٹ ہے جس کو جو نفیس پے نہیں کر سکا یا کوئی بھی جوائننگ نہ دے سکا اس ٹائم کو دوران تو اس کا جو اڈمیشن ہے وہ کینسل تصور کیا جائے گا تو یہ تو تھی جی انسٹرکشن اب انسٹرکشن کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں اوپن میریٹ کی تو اوپن میریٹ میں ہمارے پر سب سے پہلے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج لاہور ہے یہاں پہ جو لسٹ لگی ہے اس لسٹ کے مطابق جو لاسٹ سوڈنٹ ہیں 315 پہ ان کا جو میریٹ رہا ہے وہ 93.6682 رہا ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے دیکھیں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ اپگریڈیشن میں دیکھنے کو نہیں ملی تو جو میریٹ تھا یہ وہی میریٹ ہی ہوفیلی یہاں پہ رہا ہے اگر ہم اس کو تھوڑا سا پچھلی لسٹ سے کمپیر کر کے دیکھیں جو پہلے ہمارے پاس لسٹ تھی اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو میریٹ تھا کینگ ایڈوئڈ کا وہ کیا رہا تھا یہ ہمارے پاس اس کی سیونتھ لسٹ ہے تو سیونتھ لسٹ میں ہمارے پاس جو کینگ ایڈوئڈ کا میریٹ تھا وہ ہمارے پاس 93.6682 تھا تو اب کی جو لسٹ ہے اس کو مطابق بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 93.6682 ہے اس کا مطابق ہے کہ یہاں پہ آپ کا میریٹ چینج نہیں ہوا نیکس میں مارے پاس لامہ اکبال میڈیکل کالیج ہے اگر لامہ اکبال میڈیکل کالیج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ مارے پاس جو لسٹ لگی ہے وہ 350 سٹوڈنٹ کے لسٹ لگی ہے اور جو میریٹ کلوز ہوا ہے 92.9182 پہ ہوا ہے یہاں پہ دو سٹوڈنٹ ہیں ایک راول پینڈی میڈیکل سے اور ایک سرویسی انسٹیٹو لاہور سے اپ گریڈ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں اسی طرح اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس میریٹ جو تھا 92.9227 تھا جو کہ اب ہمیں 92.9182 دیکھنے کو ملا ہے جیسے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں نیشتر میڈیکل کالیج ملتان کی تو نیشتر میڈیکل کالیج ملتان میں ہمارے پاس جو لسٹ لگی ہے دو سو انتر سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے یہاں پہ جسٹ ایک سٹوڈنٹ ہے جو کہ کئی زیادہ میڈیکل کالیج سے اپ گریڈ ہو کے نیشتر میں آیا ہے یہاں کا جو میریٹ ہے آپ کو 92.1955 دیکھنے کو ملے گا اسی طرح اگر ہم اس کو پریویس لسٹ میں دیکھتے ہیں تو پریویس لسٹ میں اس کا میریٹ جو تھا وہ نیشتر کا ہمارے پاس جو میریٹ رہا ہے وہ 92.2 تھا جو کہ اب 92.1955 ہو چکا ہے اسی طرح اگر ہم بات کر لیتے ہیں فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج کی تو فاطمہ جنہ میڈیکل کالیج کا جو لسٹ لگی ہے اس لسٹ میں ہمارے پاس دو سو پچاسی سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے یہاں پہ آپ کو دو سو ستتر سے پچاسی تک نو سٹوڈنٹ کی اپگریڈیشن دیکھنے کو ملی ہے پی ایم سی فیصلہ باز سے اس نے گجرہ والا کالیج سے اور اس نے کاجزن بھاولپور سے اور پی ایم سی فیصلہ باز سے اوپن میریٹ کی بیسیس پہ یہاں پہ اپگریڈیشن دیکھنے کو ملی ہے اور جو ہمارا میریٹ راپ ہوئے ہے وہ 91.5909 پہ ہوئے ہے 5909 ہوئے ہے تو یہاں پہ بہت مینر سا ڈراؤپ ہوئے ہے پبلک سیکٹر میں جو ڈراؤپ ہے وہ مینر ہی ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم سرویس انسٹیٹوٹ میڈیکل سینسز کی بات کر لیتے ہیں یہاں پہ دو سو تیرہ سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے اور یہاں پہ جو میریٹ ہے 92.3636 ہے یہاں پہ دو سٹوڈنٹ جو ہیں وہ فاطمہ جنہ سیپ کریڈ ہوکے ہمیں یہاں پہ آکے دیکھنے کو ملیں گے تو سرویس انسٹیٹوٹ کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو میریٹ رہا ہے وہ 92.373 رہا ہے اور اب جو میریٹ ہے 92.3636 ہے تو یہاں پہ بھی تھوڑا سا ڈراؤپ ہمیں دیکھنے کو ملے آئے پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد ہے تو پنجاب میڈیکل کالیج فیصلہ باد میں دو سو اکتر سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً نو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ اپگریڈ ہو کے آئے ہیں اگر ہم میریٹ کی بات کرتے ہیں تو 91.5545 یہاں پہ ہمیں میریٹ دیکھنے کو ملتا ہے پی ایم سی فیصلہ باد میں جو لاسٹ ٹائم جو لاسٹ جس میں میریٹ تھا اگر ہم اس کی بات کر لیتے ہیں تو یہ میریٹ ہمارے پاس 91.5636 تھا جو کہ اب مارے پاس ڈراؤپ ہو کے 91.5545 ہو چکا ہے نیکس جو ماپس کالیج ہے راولپینڈی ویڈیکل کالیج ہے جس کو آر ایم سی بھی کہتے ہیں یہاں پہ 326 سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے میریٹ جو ڈراؤپ ہوئے 92.3182 پہ جو ہے میریٹ رکھا ہے اور ایک سٹوڈنٹ نشتر سے یہاں پہ اپگریڈ ہو کے آیا ہے جو کہ اپنا یہاں پہ ایڈمیشن ہوفلی اس لیسٹ کے بعد سکیر کر سکے گا تو اگر ہم پریویس میریٹ دیکھتے ہیں نشتر کا تو ہمارے پاس جو پریویس میریٹ ہے نشتر کا وہ یہاں پہ یہ یہ ہمارے پاس نشتر کا پریویس میریٹ ہے تو یہ 92.2 تھا جو کہ اب ہمیں 92.3182 دیکھنے کو ملا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کر لیتے ہیں کاجزے میڈیکل کالیج بھاوالپور کی تو بھاوالپور میں 298 سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی ہے یہاں پہ ہمارے پاس 6 سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہاں پہ جو میریٹ ہوئے ہیں 91.4409 ہوا ہے اسی طرح اگر ہم اس کو پریویس لسٹ ساتھ بھی کمپیر کر سکتے ہیں اگر ہم دیکھیں جو پریویس لسٹ میں جو کاجزے دن کا میریٹ رہا ہے وہ ہمارے پاس یہ میریٹ تھا یہ جو کہ 91.4545 تھا اور اب جو ہے وہ 91.4409 رہا ہے اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں شیخ زیاد میڈیکل کالیج رہیمی آرخان کی تو یہاں پہ ہمارے پاس 132 سٹوڈنٹ کی لیسٹ لگی اور یہاں پہ آٹھ سٹوڈنٹ ایسے ہیں جو کہ ڈی جی خان شیخ زیاد ہسپیٹل سے اپگریڈ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں تو اب فردر بات کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو میریٹ ہے وہ 91.1636 ہے جبکہ پریویس لسٹ میں جو شیخ زیاد کا میریٹ رہا تھا اگر ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو شیخ زیاد کا میریٹ تھا وہ 91.1727 تھا جو کہ اب 91.1636 ہے بی ڈی ایس سے بھی اپگریڈ ہو کے آئے ہیں جو کہ ڈی سی ڈی کالیج لاہور کا تھا اسی طرح ڈی جی خان اور شیخ زیاد سے اپگریڈ ہوئے ہیں تو یہاں پہ جو میریٹ دیکھیں گے ملے ہیں 91.2227 میریٹ ہے جبکہ اگر ہم اس کی اسی کو اگر ہم پریویس لسٹ کے ساتھ سے دیکھیں تو 91.2364 تھا جو کہ تھوڑا سا اپ ڈروپ اس میں ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں نیسٹ میں دیکھیں تو نواشی میڈیکل کالیج کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس 51 سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے جس میں لاسٹ 2 سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوئے ہیں جبکہ میریٹ ہے 91.2545 جبکہ پریویس لسٹ میں یہی میریٹ جو ہے ہمارے پاس 91.2591 تھا اس کے بعد نیسٹ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس سائی وال میڈیکل کالیج سائی والا ہے تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو لسٹ لگی ہے اس میں چار سٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپگریڈ ہوئے ہیں اور یہاں پہ میریٹ جو ہے 91.2500 تھا جبکہ اگر ہم پریویس لسٹ کی بات کر لیتے ہیں تو پریویس لسٹ میں جو سائی والا کا میریٹ تھا وہ ہمارے پاس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 91.2545 تھا جبکہ اب 91.2500 ہے تو .0045 کا یہاں پہ ڈیفرنس دیکھنے کو ملے اگر ہم گجرہ والا کی بات کرتے ہیں تو گجرہ والا میڈیکل کالیج میں 93 سٹوڈنٹ کی لسٹ لگی ہے پانچ سٹوڈنٹ جو ہے اپگریڈ ہوئے ہیں ایک سرگودہ سے اچار خاجہ محمد صفدر میڈیکل کالیج سے یہاں پہ جو میرٹ دیکھنے کو ملے 91.4136 ہے تو اگر ہم اس کو پچھلے پچھلے اس سے کمپیر کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو پچھلے اس کا میرٹ 91.4182 تھا اور اب جو ہے 91.4136 ہے نیکس میں ہمارے پاس ریجی خان میڈیکل کالیج ہے جس کا میرٹ ہمیشہ سب سے کم ہی ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس اپگریڈیشن دیکھنے کو ملی ہے اس میں کچھ انڈر ڈیویلپن ڈسٹرک کی ہے کچھ بیڈی ایس کی طرف سے اپگریڈ ہوئے ہیں اور ایک دو سٹوڈنٹ ابھی ویٹنگ پہ ہے سٹیل نیشتہ انڈر ڈینٹسٹری سے بھی اپگریڈ ہوئے ہیں تو یہ عمومن یہاں پہ ہمیں ڈینٹسٹری سے اپگریڈ ہونے کو دیکھنے کو ملتے ہیں کیونکہ سب سے کم میرٹ اس کا ہے تو اس سے کم میں جو ہے وہ بیڈی ایس میں ہی ہوتے ہیں تو وہی سٹوڈنٹ اپگریڈ ہوتے ہیں میرٹ جو ہے نینٹی ون پوائنٹ ون فائر ڈبل زیرو ہے اگر ہم اس کو وہاں پہ کمپنڈ کرتے ہیں تو نینٹی ون پوائنٹ ون فائر نائن ون میرٹ تھا لاسٹ لسٹ میں تو اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس خواجب محمد صفدر میڈیکل کالیج ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ستانویس پوائنٹ کی لسٹ لے گی اور یہاں پہ بھی ہمیں آٹھ پوائنٹ کی اپنگریڈیشن دیکھنے کو ملتی ہے تو اگر یہاں پہ میرٹ کی بات کرتے ہیں تو نینٹی ون پوائنٹ ڈبل 318 میرٹ ہے اور جو لاسٹ لسٹ تھی اس میں جو یہاں کا میرٹ تھا وہ ہمارے پاس نینٹی ون پوائنٹ 3545 تھا تو اب 3545 سے یہ 3318 ہوئے تو کچھ ڈراؤپ ہمیں یہاں بھی دیکھنے کو ملے ہیں اور سب سے اینڈ میں ہمارے پاس ہے امیردین میڈیکل کالیج تو امیر الدین میڈیکل کالیج میں جو لسٹ لگی ہے اس کے مطابق آپ کے جو لاسٹ 3 سٹوڈنٹ ہیں یہ ویہاڈی لاہو رحیم ایک خان سے اپ گریڈ ہو کے یہ امیر الدین میڈیکل کالیج میں آئے ہیں تو یہاں کا جو میرٹ ہے 91.8545 ہے اگر اب اس کو پچھلے میرٹ سے کمپیر کرتے ہیں تو امیر الدین کا جو پچھلے میرٹ تھا اس میں مالے پاس 91.8545 تھا اور اب بھی جو ہے میرٹ 91.8545 ہے تو یعنی کہ تین سٹوڈنٹ اپ گریڈ ہونے کے بعد بھی میرٹ میں انکریز یا نہیں ہوا اور تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لاسٹ 4 سٹوڈنٹ جو ہے وہ سیم میرٹ کے ساتھ ہی لائے کر رہے ہیں تو یہ تو تھی ہمارے پاس ایم بی بیس کو لے کے اگر ہم اب بیڈی ایس کی بات کر لیتے ہیں تو بیڈی ایس میں تین کالیج ہیں گورنمنٹ سیکسٹر میں جو کہ میں کوئی سے پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک ڈی سی ڈی ہے ایک اس کے علاوہ ہمارے پاس نیشتر انڈسٹری ہے اور تیسرا ہمارے پاس یہاں پہ پنجاب میڈیکل فیصلہ بات کا ہے تو تو اب اگر ہم بات کر لیتے ہیں اس لیس کے حوالے سے تو اس میں ہمیں جو ہے اٹھانوے سٹوڈنٹ کی لیس لگی ہے اور یہاں پہ جو اپگریڈ ڈیشن ہمیں لیشن کو ملی ہے وہ ڈی سی ڈی سے پی ایم ڈی سے کافی ڈیفرنٹ کالیجز سے نیشتر سے اپگریڈ ہو کے ڈی سی لاہور میں ہوئی ہے جو میرٹ ڈراؤپ ہوئا ہے وہ نینٹی ون پوائنٹ زیرو سکس ہے تو اسی طرح اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں ایٹ دی اینڈ جو ہم میرٹ ہمارے پاس نینٹی ون پوائنٹ زیرو سکس تری سکس ہے نیکس میں ہمارے پاس فیسلا بات ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس فیفٹی سٹوڈنٹ کی لیس لگی تھی جو میرٹ ہمارے پر ڈراؤپ ہوئے نینٹی ون پوائنٹ زیرو بان ایٹ ٹو ہے لاس میں بھی یہ جو میرٹ تھا ڈی سی ڈی کا وہ نینٹی ون پوائنٹ زیرو سری ون ایٹ تھا جس میں بہت مائنر سر ڈیفنس ہمیں دیکھنے کو ملائیں اس کا مطلب ہم لیشتر کی ب بات کرتے ہیں تو لیشتر انٹی ون پوائنٹ زیرو فائیو ڈبل زیرو تھا اور اب جو ہے یہ میرٹ ہمارے نینٹی ون پوائنٹ زیرو سکس ایٹ ٹو ہے تو یہ جو ڈیفرنس پریویس اب کا ہے اس میں پھر بھی کچھ ڈیفرنس ہے لیکن ایم بی بیس میں بہت کارنٹ ڈیفرنس ہے اس کے جو مزید سٹیٹس ہیں کہ کتنے رینک تک کرویشن ہو چکا ہے ریشی پروکر سیریز کا کیا کریٹ ایری ہے تو وہ ساری چیزیں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائیں گی تو اب اب یہ بھی تک آپ کی جو ہے لیٹس انفارمیشن دے دی گئی ہے باقی میں سٹیٹس بنا کے آپ کے ساتھ اس کی باقی سب کیٹا گئی اس کی بھی ڈیٹیل مکمل طور پر شیئر کرتا ہوں تو ملتے ہیں ایسی ہی انٹرسنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ